اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے نربیہ کی ماں آج پورے دن دلی کے انڈیا گیٹ پر رہائی کے خلاف پردشن کرتی رہی ہیں لیکن ابھی شام ہوتے ہوتے نربیہ کی ماں کو چھوٹ لگ گئی ہے وہ آشا دیوی کو چھوٹ اس لیے لگی ہے کیونکہ پلس نے جبرن انہیں انڈیا گیٹ سے ہٹایا ہے بس میں بھر کر تمام پردشنگاریوں کو پلس لے گئی ہے اور اس دوران جب نربیہ کی ماں آج شا دیوی کو پلس ہٹا رہی تھی تو انہیں چھوٹ لگی ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے آج شا دیوی اپنی بیٹی کے ہتیارے گنہگار کے رہائی کے خلاف آواز اٹھا رہی تھی اور انڈیا گیٹ پر تھی ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملا ہے نابالک دوشی کی رہائی ہو رہی ہے ان کے ہاتھ میں چھوٹ لگی ہے کافے خون وہاں پر بہ رہا ہے اور یہ تصویریں آپ سے کچھ دیر پہلی کے انڈیا گیٹ کی ہیں اندلی کے جہاں پر یہ پردشن صبح سے چل رہا تھا آج شا دیوی کا صرف یہ کہنا تھا کہ کیوں نربیہ کے گنہگار سب سے خطرناک نابالک مجرم کو رہائی سے کوئی نہیں روک سکا اسے رہا کر دیا گیا ہے پورا تنتر نربیہ کے ماتا پیتا سمیت عام لوگوں کا خصہ سنبھالنے میں صبح سے رات تک جھٹا رہا ہے انڈیا گیٹ سے نربیہ کے ماتا پیتا کو پولیس نے ہٹا لیا ہے اور جب پولیس نے نربیہ کی ماں آج شا دیوی کو وہاں سے ہٹایا تو انہیں چھوٹ بھی آئی ہے ماں کے کلیجے کا زکم زباں سے درد بن کر نکل پڑا نربیہ کے اس میں عام لوگ پھر سے سڑکوں پر ہوتے جنتر منتر سے انڈیا گیٹ تک ہو جو ممڑ پڑا پولیس کی تمام ناکے بندی کے باب جو ہزاروں لوگ نربیہ کے ماتا پیتا کیا گوائی میں انڈیا گیٹ پہنچ گئے اور فضاؤں میں بس یہی نہ رہا کہ نربیہ کے مجرم ناوالی کو فانسی دو فانسی دو دلی پولیس نے نربیہ کے ماتا پیتا سمیت پردرشن کاریوں کو پہلے جنتر منتر پر روکا تو پھر انڈیا گیٹ پر بھی پولیس کے برطاو سے تین سال پہلے کی تصویریں لوگوں کے زہن میں اُمڑ آئے کیونکہ نربیہ کے مجرم ناوالی کو ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد گپ چپ طریقے سے رہا کیا گیا نردئی مجرم کو شانتی بھنگ کے آروپ میں پولیس گرفتار نہیں کر سکتی تھی کیا ناوالی کو قید میں رکھ پانے میں سرکار سچمچ ناکام ہو گئی تھی اور یہ بھی مال لیا گیا کہ اس سے سماج کو بھوش میں کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا ریپورٹ کے مطابق ناوالی مجرم کو پولیس سرکچہ میں ایک انجیو کے اوبجروریشن ہوم میں پہنچا دیا گیا ہے تو لوگوں کا گصہ بھی اسی بات پر پھوٹا ہے کیا کھر دلی سرکار اور اس کے ماتھ دلی محلہ آیوگ کہاں سویا ہوا ہے ریہائی روکنے کے لیے جوینائل جسٹس بورٹ کو محلہ آیوگ نے چٹھی پہلے کیوں نہیں لکھی دلی محلہ آیوگ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹھانے کا فیصلہ لینے میں کیا دیر نہیں ہوئی اس بیچ سپریم کورٹ نے سومبار کو ماملے پر سنوائی کرنا تیع کیا ہے لیکن ریہائی پر روک نہیں لگائی تو ماملے میں پرتی گئی لاپروہی کے ذمہ داری کو لے کر سیاست کرما گئی ہے چیف جسٹس آف انڈیا نے آرڈر کرا ہے کہ اس کو ایک ویکیشن بینچ سنے گا ویکیشن بینچ کے پاس بھی ہم گئے کہ اس سرزی سے کہ آج رات میں ہی ہو جائے جس سے کہ ایک جو سندھے بناوا ہے وہ ختم ہو اس مددے کو لے کر اور انہوں نے یہ کہا کہ بھئی منڈے کو مورننگ میں فرس تنگ ہم لوگ یہ سنیں گے اس سمجھ خود ارون جی نے اور باقی سب لوگوں نے فانسی کی بات کی تھی سکت سے سکت سجا کی بات کی تھی اور آج دلی کی سرکار جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ کچھ ستہ میں بیٹھے ہیں آج وہ اس پر سوچنے تک کے لئے تیار نہیں ہیں ادھر آسوموں کے سیلاب میں دوبے نربیا کے ماتا پتا نے پردان منتری نریندر موڈی سے بھی ملنے کا وقت مانگا ہے تو بڑا سوال یہی ہے کہ قانون کے پیج کا فائدہ اٹھا کر اگر سب سے خطرناک مجرم رہا ہوا ہے تو سرکار اور سسٹم کے خلاف جنتہ کا گھسہ کیوں نہیں پھوٹے گا آج تک بیورو